آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت شیعق عبدالقادر جیلانی کا مرید بننے سے کیا برکات حاصل ہوتی تو دیکھئے مرید بننا دو طرح کا ہوتا ایک تو یہ کہ رسمی آدمی مرید بن جائے اور ایک کہ اگر وہ سلسلے غوثیہ میں مرید بنا تو اپنے پیر سے کم حقہ تربیت حاصل کرے نماز روزہ حج اور زکاة منہیات جن سے منع کیا گیا جن چیزوں کا کرنا ہے ان کا گویا ادا کرنا فرائض واجبہ سنن نوافل وغیرہ وغیرہ بہنان ان سب سے قطع نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو ذہن میں رہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ نے خود ہی ارشاد فرمائے ارشاد فرمائے کہ جو شخص میرا مرید ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسے موت عطا فرمائے گا تو بغیر توبہ کہ وہ نہیں مرے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے حضرت غوث عظم رضی اللہ کا مرید بننے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسے موت عطا کرے تو مرنے سے پہلے اس شخص کو سرکار غوث عظم کی برکتوں سے توبہ کی توفیق ضرور دے دے گا